اللہم صل على محمد و آل محمد وہ افراد جو روزہ رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کا روزہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے ان میں بیمار افراد نہیں ہیں اور بھی افراد ہیں مثلاً اگر مسافر روزہ رکھے گا تو صحیح نہیں ہوگا دوسرے کچھ افراد ہیں جو روزہ رکھے ہیں تو ان کا روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے بیمار آدمی اگر روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے مگر بیمار سے میری مراد یہ ہے اس کا فارمولا یہ ہے بیماری کا کہ یہ بیمار ایسا ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری اس کی بیماری کو اور نقصان پہنچے گا اگر روزہ اس کی بیماری کو نقصان پہنچا رہا ہو تو ایسی صورت میں اس شخص کا روزہ صحیح نہیں ہے لیکن اگر ایسا بیمار ہے کہ روزہ اس کی بیماری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا یا نقصان پہنچا بھی رہا ہے تو بہت معمولی نقصان پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے اگر مارے رمضان کا روزہ ہے تو خلاصہ یہ بنا کہ بیمار آدمی کا روزہ اس صورت میں صحیح نہیں ہوتا ہے کہ روزہ اس کی بیماری کو نقصان پہنچائے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے لیکن اگر بیماری کو نقصان نہ پہنچائے تو پھر اس کا روزہ میں کوئی حرج نہیں ہے اب میں ذرا سی تفصیل اس کے آپ کے سامنے بیان کروں کہ مثلا اس کا روزہ رکھنا اس صورت میں صحیح ہوگا کہ روزہ رکھنے کے بعد اس کی بیماری اور بڑھ نہیں جائے گی اگر فرض کیجئے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے یا اس کی بیماری طولانی ہو جاتی ہے یا اس کی بیماری ایسی ہے جس میں اس کا درد نا قابل پرداش ہو جائے گا یہ تین باتیں الگ الگ ہیں یا تو یہ کہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی بیماری بڑھ جائے گی کا مطلب ہے کہ جو اس وقت اس کی کیفیت ہے اس کیفیت سے کئی گناہ زیادہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی وہ بھی روزہ کی وجہ سے یا مثلا بیماری نہیں پڑھے گی بیماری تو جتنی ہیں اتنی ہی رہے گی مگر بیماری طولانی طول پکڑ جائے گی لمبی ہو جائے گی بہت اور دیشری صورت یہ کہ بیماری نہیں پڑھ رہی ہے مگر جو درد ہے اس درد میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے جو ناقابل پرداشت ہو جیسے فرض کیجئے کہ کچھ افراد کو میگرین کی بیماری ہوتی ہے اگر میگرین کی بیماری ہے تو جو بیماری ہے یہ بیماری لمبی نہیں ہوگی جیسی ہے ویسی رہے گی یا بیماری میں کوئی مزید اضافہ نہیں ہوگا وہی بیماری جو میگرین کی بیماری ہے وہی رہے گی میگرین کا مندلہ ہے آدھے سرد کے درد کی بیماری یا سرد کے درد کی بیماری مگر روزہ رکھنے کی وجہ سے سر میں اتنا شدید درد ہو جائے گا کہ جو ناقابل پرداشت ہو اگر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کا روزہ صحیح نہیں ہوتا اب جو میں نے آپ کے سامنے بات بتائی ہے کہ بیماری پڑ جانا یا بیماری تلانی ہو جانا یا مثلا درد وغیرہ پڑ جانا یہ یا تو انسان کو یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو روزہ نہیں رکھ سکتا یا یقین نہیں ہے یعنی سیونٹی ایٹی پرشنٹ سکسٹی سیونٹی ایٹی پرشنٹ سے زیادہ امکانیں کیسا ہو جائے گا تو ایسے افراد کبھی روزہ صحیح نہیں ہوتا اور تیسرا وہ کہ یقین بھی نہیں ہے زن بھی نہیں ہے مگر خوف ہے مگر ایسا خوف ہے کہ اگر لوگوں سے بات کی جائے آپ اپنے ہی گھر والوں سے اگر بات کریں تو لوگ کہیں گے آپ بیمار پڑ جاتے ہیں بہت روزہ رکھنے کے جیسے آپ کی بیماری بڑھ جاتی ہے روزہ رکھنے کے جیسے آپ کا دست بڑھ جاتا ہے اگر یہ خوف ہو جو لوگوں کی نگاہ میں بھی خوف صحیح ہو تو ایسے شخص کے لئے بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے چنانچہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا ہاں یہ ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں ہے اس طرح سے بیماری بڑھے گی یا نہیں درد بڑھے گا نہیں تو تو پھر ایسے افراد کو روزہ رکھنا پڑے گا یا تو یقین ہو کہ ایسا ہو جائے گا یا ذن ہو کہ بیماری بڑھ جائے گی یا خوف ہو ایسا کہ جس میں یہ سارے جو آپ کی ادگل لوگ ہیں وہ آپ اس کی دائیت کر رہے ہوں کہ ہاں آپ کے درد میں اتنا اضافہ ہو جاتا جو ناقابلیں پرداشتیں اگر یہ تین چیزیں ہیں تو ایسی صورت میں ایسے افراد کا روزہ صحیح نہیں ہوتا چنانچہ یہ افراد روزہ نہیں رکھ سکتے اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی راہ اس میں قابل توجہ ہے کی نہیں اگر فرض کریں کہ ڈاکٹر کہے کہ روزہ آپ کے لئے نقصان دے تو اگر ڈاکٹر کی بات سے ہمیں یقین آرہا ہو یا خوف بھی پیدا ہو رہا ہو کہ جو لوگوں کی نگاہ میں بھی ایسا ہو کہ یہاں صحیح ہے ڈاکٹر کی بات ماننا چاہیے گڑھ بڑھ ہو جائی تو اگر ڈاکٹر کی بات سے یقین یا ذن اس طرح کی قیفت پیدا ہو رہی ہو تو تو ٹھیک ہے پھر آپ روزہ نہ رکھیں لیکن اگر فرض کریں کہ ڈاکٹر کی بات سے آپ کو کوئی اتنا خوف نہیں پیدا ہو رہا ہے آپ روزہ رکھنے قابل ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو چاہے ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہو کہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی مگر پھر یہاں ڈاکٹر کی بات نہیں مانیں گے آپ کو اپنے طریقے کا مطابق چلنا چنانچہ روزہ رکھنا پڑے گا اور اس طرح سے معاملہ الٹا ہو جائے کہ نہیں سب ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی فرض نہیں پڑے گا آپ روزہ رکھیں کوئی حرج نہیں ہے ڈاکٹر تو کہہ رہا ہے کہ کوئی فرض نہیں پڑے گا مگر ہمیں اپنی بیماری کو دیکھتے ہوئے یقین ہو رہا ہے یا ایسا خوف ہو رہا ہے کہ جو لوگوں کی نگاہ میں بھی قابل توجہ ہے تو چاہے ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے کوئی فرض نہیں پڑے گا مگر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بیماری بڑھ جائے گی یا درد ناقابل بردار شدے گا تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوگا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں مگر ہم جانتے ہیں تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ حقیقت میں ڈاکٹر کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے خود ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہماری بیماری کیسی ہے کہ ہمارے لئے روزہ رکھنا صحیح ہے یا ہمارے لئے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے البتہ ڈاکٹر کے بعد سے ظن یا یقین پیدا ہو رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے اس بات کی بھی توجہ بن جائے گی مگر وہ ہمارے یقین اور ظن کی وجہ سے ہے حقیقتا ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں ہوگی تو اب بیمار افراد روزہ رکھیں یا نہ رکھیں طریقہ کار یہ ہے کہ اس کلیہ کے مطابق دیکھ لیں کہ ان کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں دیکھیں